اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں اب ایڈ اوگر آل ان ون کے ساتھ اب تو انٹیوز کروانے کی ضرورت نہیں ماشاءاللہ جو انہا میرے ویورس میرے دوست ساری جو انہا وہ جانتے ہیں تو آج میں آپ کو جو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں یہ انبوکسنگ کریں گے یہ بویا کا میں نے ایک مائک لیا ہے بائرلس مائک اس کو بولتے ہیں تو یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مائک میں نے کیوں لیا ہے کس لیے پرچیز کی ہے اور کتنے میں پرچیز کی ہے تو چلتے ہیں بھی نہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی طرف اچھا دوستو تو اب ہم انبوکسنگ کرتے ہیں تو انبوکسنگ کرنے سے پہلے یہ سیل لگی ہوئی ہے یہ بویا کی جو اریجنل سیل لگی ہے تو اس کو کرنا کیا ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے سکریچ جو ہے کوٹنگ اس کو سکریچ کر لینا ہے آپ لوگوں نے تو یہ کچھ اس طرح سے یہ سکریچ کر لیا میں نے سکریچ کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ اریجنل ہے دو نمبر ہے تین نمبر ہے کیا ہے تو یہ انہوں نے اریجنل جو بویا ہے میں نے سکریچ کا طریقہ آپ کو بتا دیا اس کو اس طرح سکریچ کر لینا ہے دوستو آپ اس کو ہم کریں گے اوپن اس کی انبوکسنگ کریں گے تو انبوکسنگ کرنے کے لیے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اس طرح اس کو اوپن کر لینا ہے جی تو دوستو یہ اوپن کرنے لگا ہوں میں کھل جا سمسیم کھل جا آنجی سب سے پہلے یہ بوک جو ہے آپ کو نظر آئے گی یہ بوک پڑھتے پڑھتے تو بڑا ٹائم ہو جائے گا بڑی لمبی ویڈیو ہو جائے گی بارال اس میں سارے فنکشن جو ہے لکھے ہوئے کس طرح اس میں یوز ہونا ہے تو اس کو اب ہم رکھتے ہیں سائٹ پہ اس کے بعد یہ اس کا ورنڈی کارڈ ہے اس کو آپ نے فلپ کر لینا ہے میں نے تو فلپ نہیں کروایا یہ اس کا جو سارا لکھا ہوئے اس میں کسٹومر کا نیم اڈریس وغیرہ جو سارا اس میں آ جائے گا تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا ہے اچھا جی یہ ہو گیا ہمارا جی ٹرانس میٹر یہ دوسرا ٹرانس میٹر اس کے بعد یہ اس کا رسیور اب یہ تین کس لی ہیں یہ ٹو پرسنٹ کے لیے ہے یہ ہمارا ڈی ایس ایل آر کے لیے جو ہے وہ ہو جائے گا کنیکٹو اور یہ ٹون پرسنٹ کے لیے جیسے میں بور رہا ہوں ایک انٹریویو دینے والا یہ یوز کر لے گا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں باکس میں اور کیا ہے یہ جی باکس میں یہ ایک وائر ہے یہ ایک وائر یہ ہے یہ ہماری لگ جائے گی رسیور کے ساتھ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جو انہیں لگنی ہے اس کے بعد آجیں جی الے وائرے ہم دیکھ لیتے ہیں اور کنپل سے وائر ہے ہاں جی یہ ہمارے مائک آگئے ہیں یہ مائک ون یہ ہم اس کے ساتھ لگا دیں گے یہ مائک ٹو یہ اس کے ساتھ لگا دیں گے آپ چاہیں تو اس کو سنگل پرسن بھی یوز کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا ٹو پرسن ہی یوز کریں اس کے بعد ایک یہ کیبل دی ہوئی ہے یہ میرا خیال ہے یہ جو ہے نا وہ ہینڈلر مائک جو ہے نا یہ ہینڈلر مائک کے لیے یوز ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد کیا دیا ہوئی انہیں نے جی یہ ہمارا جو ہے وہ ڈی ای سیلر کے ساتھ اس کا جو ہے کلپ ہے یہ نکلے اس کے بعد یہ اس کے سپنج جو ہے لگتے ہیں اوپر یہ آگیا جی اس کا کلپ کلپ بڑا ہارڈ ہے ہے بہت ہارڈ ہے بھی کلپ لیکن یہ یہ لوس ہے اچھا یہ ہوگے کلپ یہ سارا ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح یوز کس طرح ہونے ہیں ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنے ہیں دوستو میں نے بڑے پیسے جو ہے مائکوں پر خرچ کی ہیں یہ جو ہے بیس پچیس ہزار روپیا میں ہیں ان پر جو ہے نا چھوٹے چھوٹے یہ مائک جو ہے نا یہ پچیس کر کر کے خراب کر کر کے جو ہے نا میرے پاس بھرے پڑے ہیں جو ہے نا میں نے رکھے ہیں تو اس لیے پھر فیصلہ کیا ہے کیوں نا جو ہے نا ایک بار جو ہے نا پیسے خرچ کر کے اچھی چیز پچیس کی جائے اس کو ہم نے یوز کرنا ہے یہ لائن آوڈ میں لگا دی ہم نے اور یہ یہاں سے جو ہے نا اس کو جو ہے نا ٹائٹ کر دینا ہے لوز نہیں رکھنا نہیں تو پھر یہ جو ہے نا خراب ہو جائے گی پھر نس کی یہ دوسری سائیڈ ہماری جو ہے یہ ڈی ایس ایلر کا ساتھ لگ جائے گی تو یہ میں ابھی ڈی ایس ایلر کا ساتھ بھی لگا کے آپ کو دکھاؤں گا تو سب سے پہلے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے نا یہ ٹرانس میٹر اس کے ساتھ کس طرح کنیکٹ ہونے ہیں ٹرانس میٹر میں کچھ اس طرح کہ یہ لائن ان بنا ہویا اور یہ مائک بنا ہویا یہ دو آپ کو لوگو نظر آ رہے ہیں یہ ایک پہ لائن ان لکھا ہویا تو دوسری سائیڈ پہ مائک کا جو ہے نا وہ لوگو بنا ہویا تو ہم اس کو جو ہے نا وہ مائک والے میں لگا دیں گے کیونکہ ہم نے مائک یوز کرنا ہے اب اس میں ہم نے مائٹ لوز نہیں رکھنا ہے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں نہیں تو یہ جو ہے نا یہ ہلنے کی وجہ سے یہ خراب ہو جائے گی پہنے اس کی اب یہ ہمارا مائک ہے جو کالر کے ساتھ جو ہے ہم نے لگانا ہے تو سب سے پہلے اس کے ساتھ ہم یہ کلپ لگائیں گے کیونکہ کلپ کے بینہ تو کالر کے ساتھ یا شرٹ کے ساتھ یہ جو ہے نہ لگے گا نہیں یہ ہم نے لگا لی ہے اس کے بعد ہم یہ شرٹ کے ساتھ اس طرح لگائیں گے اس کو اس کے اوپر ہم نے لگا لینا ہے یہ مائک سپنج جو فارم دیا ہے ہمیں جو اس سے یہ ہے کہ وائی صاحب کی بڑی کلیر ہو کے جو ہے نا جائے گی دوسرے نمبر پہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا اسی طرح یہ بھی اسی طرح ٹیچ ہونے ہے ساتھ میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ڈی ایس ایل کا ساتھ کس طرح ٹیچ ہوں تو ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں اس میں جو بیٹریز استعمال ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ ڈبل اے بیٹری اس میں جو ہے نا استعمال ہوتی ہے تو یہ میں نے چارجیبل لینے سیل چارجیبل لینے کا مقصد یہ ہے آپ کو بتا ہے کہ چارجنگ جو ہے نا یہ دوسرے سیل جو ہے اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے اور وہ اینڈ ٹائم پہ کام چھوڑ جائیں یا کوئی مسئلہ بن جائے آپ کو بیٹریز نہ ملیں تو آپ کے ساری ریکارڈنگ ادھر کی ادھر سٹاپ تو یہ ہے کہ یہ آپ کہیں بھی چارج کر سکتے ہیں کسی بھی جو ہے گاڑی میں بھی آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ساتھ میں یہ اس کی بیٹریز لیں ہیں اس کے بعد ساتھ میں یہ جو ہے میں نے چارجر لیا ہے یہ دیکھ لیں یہ اس میں فور بیٹریز جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہیں تو یہ آپ چارج کریں یہ دیکھیں اس کا باکس کچھ اس طرح سے بیٹریز کا جو اس میں جو بیٹریز لگنی ہیں تو اس میں بیٹری ہم ڈالیں گے میرے پاس یہ دو بیٹرییاں ایکسٹر پڑی ہی تھی تو یہ لگاتے کیونکہ وہ تو ابھی چارج کرنے ہیں وہ چارج نہیں کی ہیں تو اس کو ہم لگا دیں گے ایسے اور یہ لگ جائے گا ایسے یہ دیکھیں یہ ہماری بیٹریز جو لگ چکی ہیں تو ہم بیٹریز کو یہ کر دیں گے اس کے اندر یہ اس کے لاک بنے ہوئے ہیں اس کو لاک کر کہ اس طرح پوش کرنے اب پوش کرنے کے بعد یہ اس کا آن آف کا بٹن ہے یہ دیکھیں جی یہ آن ہو چکا یہ چینل اے زیرو ون یہ فورٹی ایٹ چینل تاکہ یہ جاتے ہیں یہ دیکھ لیں وہ آپ کی مرضی آپ نے کس جگہ پہ سیٹنگ کس طرح کرنی ہے یہ اس کی پاور کی لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کی جو ہے نا یہ بیٹری کی لائٹ جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بیٹری بتا رہا ہے یہ بیٹری کی لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پاور کی لائٹ ہے یہ لائن آؤٹ ہے یہ ہیڈ فون کے لیے میں نے آپ کو بتایا دیا تو اب میں آپ کو اس کو ٹیچ کر کے دکھاتا ہوں ڈی ایس ایلر کا سا لگائیں گے ایسے یہ اس میں لگ جائے گا یہ ڈی ایس ایلر ہے تو اس کے اوپر ہم نے کر دیا یہ دیکھیں یہ فیکس دیں گے ٹائٹ ہے یہ دیکھیں اس کی چوڑی یہاں سے ہم کر دیں گے ٹائٹ یہ کیبل کو ہم یہاں پہ کنیکٹ کریں گے اس کیبل کو ہم نے یہاں پہ کنیکٹ کر دیا تو یہ ہمارے جو ہے نا کیمرے کے ساتھ یہ ٹیچ ہو گیا ہے اب یہ ورکنگ کس طرح کرتا ہے یہ آپ کو میں نیکس ویڈیو میں اس کی وائس کوالٹی آپ کو آج یہ کی سارا کچھ ہے تو اسی طرح اس میں بھی جو ہے یہ دیکھیں یہ اس میں بھی دو بیٹریز ڈلتی ہیں آپ نے اس میں جو ہے دو بیٹریز اس میں ڈال لینے یہ اسی طرح دو اس میں ڈالیں گے یہ لوک آپ نے اس طرح کرنا ہے تو یہ میں نے آپ کو سارا یہ طریقہ بتا دیا یہ انبوکسنگ میں نے کر کے دکھا دیا اس میں کیا کیا شامل ہے تو اصل آپ آتے ہیں اصل چیز کی طرف جن کا کافی جو ہے نا دوستوں کو انتظار ہے کہ ویڈیو ختم ہونے والی ہے تو ابھی اس کے بارے میں بات کی نہیں ہے تو دوستو یہ میں نے پرچیز کی ہے یہ ٹونٹی ٹو تھاؤزنڈ میں بائیس ہزار پی میں میں نے پچیز کی ہے ویسے مارکٹ میں اس کی پرائز جو چار رہی ہے وہ بائیس ہزار سے لے کے پچیس ہزار پی تک مختلف پرائز ہے یعنی کہ بائیس سے اوپر اوپر یہ تو مجھے کافی یہ ڈسکونٹ مل گیا تھا اس میں جو ہے وہ کافی جو ہے بھائی نے رائد کر دی تھی تو یہ دیکھ لیں بڑی اچھی چیز ہے بہت بہت زبردست یہ اس کی کوالٹی ہے یہ اس کے جو ہے نہ دو انٹینے ہیں یہ دیکھیں جی دوستو تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی پسند آئی ہے تو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور دوسروں کا خیار رکھیں اللہ حافظ